کیوں ریزائن کروں میں کون ہو تم بلینزار روپیز جا کے جو ڈیفنڈ دے گئے تھے تمہیں تو جیل میں ہونا چاہیے تو بات یہ ہے جی کہ میں ایک عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں ملک کو ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں پارٹی کو کولیشنر پارٹیوں کو مجھے مت بتائیں ٹاک شوز پر بیٹھ کے مجھے پتہ آپ نے کیا کی ہے آپ نے اس ملک کا بیڑا گھر کی ہے آپ کے ریوینیو کٹھا نہیں ہو آپ بیمار ہوگے آپ جا کے دوسرے شہر میں منتقل ہوگے ابھی تم بیٹھتے ہو آگے سیاست کرتے ہو ایسے تھرڈ ریٹڈ ایک قسم کی سیاست کرتے ہو ملک کو بھی نقصان پوائنٹ ہے مجھے تو نہیں پوائنٹ ہے مجھے کیا فرق پڑنا ہے میں تو اللہ کے فعل جائے میں ہی تو سیلی بھی آج سے تیس سال تک ہمیشہ چیریٹیبل کاموں میں جاتی ہے یا کسی ہسپل میں جاتی ہے یا یتیم خانے میں جاتی ہے میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے اگر اپنا اس پی ڈی ایم نے حکومت نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے میں پوری کوشش کر رہا ہوں یہ امانت ہے قوم کی امانت ہے پی ڈی ایم حکومت کی امانت ہے اللہ تعالیٰ نے جتنا کام لینا ہے لیکن اس طرح کے تھرڈ ریٹڈ بیٹھ کے باتیں مت کریں جو ملک کو نقصان ہو کہ جی کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے ملک روب رہا ہے یہی پاکستان نہیں تھا جو چوبیسی معیشہ تھا دنیا کی کیسے یہ سنتالیسی معیشت بن گیا ایک کلیل چار سال کے عرصے میں کیوں اس کی وجوہات ہیں اور اس کو ہم نے اپنا انٹرسپیکشن کرنا ہے اپنا ہم نے اس کو تذیعہ کرنا ہے اور پھر ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر لگا دیں بحضیت قوم یہ حکومت آنی جانی ہے یہ آج ہم ہیں کل کوئی اور تھا کل کوئی اور ہوگا اس میں اس میں کوئی ایسے کسی کی پرپیچول کوئی نہیں ہے یہ کوئی منارکی نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو مرضی ہے میں کوئی آواز میں تو نہیں یہ کہتا تھا کہ چارٹر او اکانومی ہونی چاہیے اگر ہوئی ہوتی میری بات مانتے ہیں بیس تیرہ میں چودہ میں پندرہ میں سولہ میں سترہ میں تو کم از کم حوام آپ کو پکڑتی کہ آپ نے یہ سائن کیا تھا آپ کیوں اس کو کر رہے ہیں ایڈریل کر رہے ہیں یہ اس کو فلاؤٹ کر رہے ہیں نہیں کیا اب ان کو یاد آجتی ہے چارٹر او اکانومی کی اس وقت کسی کو کان پہ جون تک نہیں رینگتی تھی